دوستو اللہ لیڈی آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوئی اس ٹیم سے لے کر اب تک صرف بابر آزم پر ہی تنقید کی جا رہی ہے کہ بابر آزم کی وجہ سے پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوئی اگر یہ صحیح سیلیکشن کرتے تو پاکستان کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں آرتا اس کے بعد بابر آزم تنگ آ کر اپنی کپتانی سے ریٹائرمنٹ لینے کا بھی فیصلہ کر چکے ہیں اور نیا کپتان جو ہوں گے ان میں چار نام سامنے آ چکے ہیں پہلے نمبر پر شہینشاہ افریدی محمد رزوان سرف رازم اور شاہد مسود یہ چار کلاری ہیں ان میں سے کوئی ایک کپتان ہوں گا اور شاہد افریدی نے بھی کپتانی سے کپتانی کا نام جو چار کلاری آئیں ان میں سے ایک کا فیصلہ کر لیا ہے کہ کون سا کپتان ہوں گا کیونکہ شاہد افریدی کا یہ بھی بیان سامنے آ چکا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد اسٹیلیا اور نیوزی لین کے خلاف سریز ہے تو ان میں کپتان چینج ہونا ضروری ہے تب ہی پاکستان ٹیم ون کر سکتی ہے کیونکہ شاہد افریدی کا کہنا تھا اور پی سی بی کا کہ ہم نے جو فیصلہ کی آنانسمنٹ اب یہی کرتے ہیں کہ نیا کپتان شاہد افریدی کو ہونا چاہیے اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ تین کپتان ہوں گے ایک پاکستان ٹیم کے تین اس لیے ہوں گے کہ اوڈیائی کا علیہدہ کپتان ہوگا ٹی ٹوینٹی کا علیہدہ اور ٹیسٹ کا علیہدہ کپتان ہوگا اب یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد پی سی بی کے چیئرمین زکا اشرف بھی اپنی ریڈائنمنٹ کا فیصلہ کرنے والے ہیں ان پر بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے میچ فکس کیا انڈیا والا اور پاکستان ٹیم جان بودھ کر ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے چلیں جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کو چھوڑے اب ٹیم سیلیکشن بھی اچھی ہونی چاہیے ٹیم میں تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے نئے ینگ سٹار کھلاریوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ پاکستان ٹیم کوئی بھی ایونٹ ہارے نہیں اور اس ٹیلیا والی سیریز تو لازمی پاکستان ٹیم کو جیتنا ضروری ہوگی ہم تو یہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ زکاہ اشرف کی جگہ شاید افریدی یا شویب اختر کو ٹیم میں لانا چاہیے اور جو کپتان ہوں گا یہ جو چار نام آئے ہیں ان تینوں کو چار میں سے تینوں کو کپتان رکھ لیں ایک کو ٹی ٹوئنٹی کا ایک کو ونڈے کا اور ایک کو ٹیسٹ کا تو آپ اپنی رائے کومنٹس میں دیں کس کو کپتان ہونا چاہیے اور پی سی بی کا چیئرمین کس کو ہونا چاہیے شاید افریدی یا شویب اختر ان دونوں میں سے کون سب بیسٹ رہے گا اور آپ کو یہ بھی بڑی بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ بہت جلد محمد عامر بھی پاکستان ٹیم میں دوبارہ واپس آ جائے گا تو آپ محمد عامر کے ریلیٹڈ نیوز چاہتے ہیں یعنی کومنٹس سیکشن میں لازمی بتائیں